دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی نہیں اخلاق کی ضرورت ہے سبر خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے کسی گناہگار کی سب سے بڑی پکڑ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کے اکیلا کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں بلکہ سب ختم ہو جاتا ہے اپنے حال پہ متمند رہیے موازنہ سکون چھین لیتا ہے انسانوں کو بھی اتنی جلدی ماف کر دیا کرو جتنی جلدی خدا سے مافی کی امید لگاتے ہو بے وقوف کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے جو چیخیں باہر نہیں نکلتی وہ انسان کا وجود کھا جاتی ہیں سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو احساس کے ترجمے نہیں ہوتے انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے پردیس بھی ایک میٹھی جیل ہے نہ یہاں رہنے کو دل چاہتا ہے نہ واپس جانے کو چھوڑنے والے کیا جانے یادوں کے بوجھ کتنے باری ہوتے ہیں عمر بڑھنے سے اور کیا ہوگا بس دکھوں نے طویل ہونا ہے اور کتنی حیات باقی ہے اور کتنا طویل ہونا ہے سبر ایسے کرو جیسے روزے رکھتے ہو یہ سوچ کر کہ مغرب کی ازان ضرور ہوگی جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی اطاقت کا اندازہ نہیں رہتا مثال دینے کی بجائے مثال بن کر جیو اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں سبر کے بعد سب سمل جاتا ہے پر سبر کرنے سے سبر آ جانے تک کے سفر میں کتنی بار انسان بکھر جاتا ہے لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے رابطوں سے بیزار ہیں لوگ اپنی اکل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں وفاداری کا ذکر ہو تو یہ اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے دل دکھایا ہو اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا کیونکہ وقت بدلے میں دیر نہیں لگتی ٹھوکڑیں کھا کر بھی نہ سمجھے تو مسافر کی قسمت ٹھوکڑیں کھا کر بھی نہ سمجھے تو مسافر کی قسمت راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں مجدلوں کو تو راستے کا خوف مار دیتا ہے خود سے لڑتا ہوں بگڑتا ہوں منع لیتا ہوں میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے